ایسی پیاری حدیث مبارک میں بھی آپ کو بیان کروں گا اس پہ آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت کے حق دار بن جائیں گے جنت کی مہن لگ جائے گی کہ آپ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا سبحان اللہ اتنا مشکل نہیں ہے بڑے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہے بڑے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں بچے چھوٹے پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں تیس سپارے اللہ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ صرف 99 نام ہے تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں گزان نہ اگر آپ دس نام بھی یاد کریں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دس دن کے اندر اندر آپ یہ نو دس دن میں یاد کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 99 نام آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کر لیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں ایک مرتبہ یاد کریں اس کے بعد تھوڑے دن پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنت میں جائیں گے یہ گرنٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ حق ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سب نام اچھے ہیں جس نام سے مرضی مجھے بکارو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ خود بڑا بادشاہ ہے مالک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا نام کو حفظ کر لیں گے انہیں نانوے ناموں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا قیامت کے دن اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے کہ میرے امت ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ خوش ہوں گے کہ میرے امت ہی نے اللہ کے نانوے ناموں کو یاد کر لی ہے سبحان اللہ اور اس کے علاوہ میں اب بات کرنے لگوں اللہ کے ذکر کی اللہ کے ذکر کی شان اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرمایا کہ جو سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمال ناموں میں ایک ہزار نیکیوں کو درج فرما دے گا اور اس کے ایک ہزار گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کی قسرت کرے گا تو میزان قیامت کے دن میزان اس کا آدھا نیکیوں سے بڑھ جائے گا اگر وہ الحمدللہ کی قسرت کرے گا تو قیامت کے دن میزان اس کا پورا نیکیوں سے بڑھ جائے گا جو اللہ اکبر کی قسرت سے ذکر کرے گا تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کے نیکیوں سے بڑھ جائیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر آپ پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جوروں کے جو درد تکلیفیں ہیں اللہ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا آپ کے جوروں کے درد بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہین اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ کے جوروں میں جتنے درد ہڑیوں میں کہیں بھی درد ہوتا ہے کمر میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفاعت آف ہم ہے بڑی طاقت ہے اور سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے اور اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور لا الہین اللہ کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کو آپ ضرور یاد کریں 99 ناموں کو بھی یاد کریں اور اللہ کا ذکر بھی کیا کریں بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں